دوستو امید کرتے ہیں آپ سب ہی اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ کسی کمپنی میں جوب کرنے جا رہے ہیں چاہے آپ کانٹیکٹ بیس سے ہوں یا کمپنی بیس سے آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے کی پی ایف سمبندت انسینٹیو سمبندت اور کینٹین سمبندت اور آپ کے جو آپ کے خرچے ہونے والے ہیں ان کا آپ کو کیا کیا پیسہ ملنے والا ہے ان سب ہی ٹاپک پر آج ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ٹاپک کہ جب کبھی بھی آپ کمپنی میں لگیں تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو سیلی کتنی ملنے والی ہے اور کتنے گھنٹے کی ملنے والی ہے اور وہ آپ کو مہینے میں سنڈے کے پلس میں ملنے والی ہے یا سنڈے چھوڑ کر ملنے والی ہے تو یہ بات آپ کو پہلے کلیر کرنی چاہیے دوسری بات یہ کلیر کرنی چاہیے کہ آپ کو پی ایف جو کٹنے والا ہے پی ایف اور ای ایس آئی جو کٹتا ہے تو پی ایف آٹھ گھنٹے کا کٹے گا یا بارہ گھنٹے کا کٹے گا اور آپ کو اس بات کا دھیان رکھنے چاہیے کہ پی ایف جو کٹتا ہے آپ کی آٹھ گھنٹے کی سیلی کا بارہ پرسنٹ کرتا ہے نہ کی اوور ٹائم کا کٹتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ کمپنی آپ کو انسینٹیب کب سے دینا سٹارٹ کرے گی اور کتنا انسینٹیب جو وہاں سے ملنے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو گوھر کرنا چاہیے انسینٹیب یہ ہوتا ہے کمپنی کا ٹرن اوور مہینے کا دس لاکھ روپے ہے اور یعنی برکروں کی ہیلپ سے ٹرن اوور پندرہ لاکھ روپے ہو جاتا ہے تو کمپنی اس کے بدلے اپنے برکروں کو انسینٹیب دیتی ہے ہر مہینے بونس کے علاوہ یہ ہوتا ہے جو بونس ملتا ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے تیسری بات آپ کو یہ دھیان رکھنے چاہیے کہ آپ اگر لگاتار جوب کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو مہینے میں 26 ڈیوٹی پر بلائے جاتا ہے یعنی کہ 26 پر بلائے جاتا ہے کیونکہ چار سنڈے پڑ جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ 26 ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو آپ کو ان 26 ڈیوٹیوں کا بونس کتنے ملنے والا ہے یعنی کہ آپ نے لگاتا 26 ڈیوٹی کر لیں آپ نے کوئی چھوٹی نہیں کی ہے تو آپ کو ایکسٹرک کتنے روپے ملنے والے ہیں تیسری بات جو بھی ہے پوائنٹ مجھے میں بھول چکا ہوں آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو کینٹین سے سمبندیت اس کی میں کون کون سی ملنے والی ہیں کہ آپ لگاتار جوب کرتے جاتے ہیں تین چار مہینے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ کینٹین سے سمبندیت جو ہیں کچھ مفت سے ملتی ہے اور چوتھی بات آپ کو یہ دھیان رکھنے چاہیے کہ آپ جب جس کمپنی میں لگ رہے ہیں تو وہاں پر جو پیسے کٹے جا رہے ہیں سوج کو سمبندیت لے کر ڈریس کو سمبندیت لے کر آپ کو سویٹر کوٹ کو لے کر آپ کی بیلٹ آپ کی ٹوپی لگانے کو دی جاتی ہے سیپٹی سوج دی جاتے ہیں ان سبھی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو ان سے سمبندیت آپ کی سیلی سے کتنے کٹا جا رہا ہے اور ای ایس آئی جو کی ہمارے سواست کو دھیان میں رکھ کر کٹا جاتا ہے اس پر بھی آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ کتنا کٹا جاتا ہے جو نورمل برکروں کو کٹا جاتا ہے وہ ڈیڑھ سو روپے ہوتا ہے اور آپ کو یہ ایک بات اور دھیان رکھنے چاہیے کہ جو آپ کا پی ایف کٹ رہا ہے وہ پروپر آپ کے جو ایو این نمبر ملا ہوتا ہے ایک آنٹ نمبر کی طرح اس میں برابر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے اور اس بات کا آپ کو اور دھیان رکھنے چاہیے کہ جب آپ کو سیلری ملے اس سے پہلے اپنی سیلری سیلپ لیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کا کتنا پیسہ کس کس بیس پر کٹا ہے کینٹین کا کٹا ہے پی ایف کا کٹا ہے ای ایس آئی کٹا ہے سیفٹی سوچ کا چارج کٹا ہے ڈریس کا چارج کٹا ہے اور آپ نے جو چھٹی کی ہیں اس کا کس حساب سے کٹا گیا ہے اور جو اوور ٹائم آپ کا لگا ہے وہ کتنا لگایا گیا ہے تو ان سب ہی باتوں کو دھیان رکھیں اور یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر جرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں کے کام آ جائے اور اگر آپ ایسی ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے منوے کوئی اس سے سممند سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اگر آپ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور پلس بیل آئیکن دوا دیں جس سے ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکشن مل جائے ملتے ہیں ہنگلے ویڈیو میں نمسکار بھائے بھائے